نو روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا ہے نیب کی جانب سے صدا کی گئی تھی کہ پندرہ روزہ جسمانی ریمان دیا جائے لیکن احتساب عدالت کی جانب سے نو روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا گیا ہے علیم خان کو آج احتساب عدالت لاہور میں پیش کیا گیا اور اب انہیں نیب آفس کی جانب روانہ کر دیا گیا ہے اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائند شاکر اوان سے شاکر نو روزہ جسمانی ریمان منظور ہو گیا ہے جو بالکل ہے اتصاب عدالت کے جانسے یہ نجم الحرسن نے پاکستان تریکی انصاف کے رہنما علیم خان کو نو روزہ جسمالی ریمان پر نیب کے حوالے کر دیا اور نیب کو علیم خان کو دوبارہ پندرہ فرمی کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے عدالت میں نیب کی جانت سے پروسیکیوٹر بھائیس علی ججوہ نے ددائل دیا اور عدالت کو بتایا کہ علیم خان کو اتاسوں سے متعلق اور راک شورٹ کمپنی سے متعلق جہاں وہ گریفتار کیا گیا اور عدالت کو بتایا گیا کہ علیم خان نے دو ہزار تین سے دو ہزار تیرہ کے دوران پندرہ کمپنیاں بنائی اور ان کمپنیوں سے متعلق ایک عرب کی ترانزکشن سے متعلق جہاں وہ نیب کو مطمئن نہیں کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو علیم خان کو براس کی جائدات منتقل ہوئی اس سے متعلق بھی نیب کو مطمئن کرنے میں علیم خان ناکام رہے عدالت سے صدا کی گئی کہ مزید ریمان کیا جائے جس پر عدالت نے محفوظ ایسا سناتے ہوئے علیم خان کو نو روزہ جسوانی ریمان پر مہت کے حوالے کر دیا دوبارہ علیم خان کو پندرہ فرمی کو اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا اور اعتصاب عدالت پیشی کے موقع پر تحیق انصاف کے خاصلوں کی کثیر صدایت یہاں پر موجود تھی جو کہ علیم خان کا استقوات اور اب سے کچھ دیر قبل جو علیم خان کی یہاں سے روانگی ہوئی ہے تو یہاں پر موجود تھے اور ان کی جانب سے نعرے بازی کی جاری تھی اس وقت جو تحیق انصاف کے رہنماں ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور وہ بھی میڈیا سے کس سکو کر رہے ہیں اور ان کے جو وکیل تھے انہوں نے بھی میڈیا سے کس سکو کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ نیب کو وہ تمام ریکارڈ فرام کیا جس سے متعلق نیب نے جب جو مانگا وہ تمام ریکارڈ فرام کیا لیکن اس کے باوجود نیب نے گرفتار کیا جس سے متعلق ان کا کہنا ہے کہ نیب نے جو آج ریمان میں استعداد کی ہے وہ تمام ریکارڈ اسے قبل جو ہے وہ پیش کر چکے ہیں اور علیم خان کی جانے سے بھی عدالت میں یہ موقف اسکیار کیا گیا تھا کہ نیب نے ان سے جو جو ریکارڈ مانگا انہوں نے وہ ریکارڈ پیش کیا اور ایک بھی کوئی ایسی شقائط نیب ان کے سامنے نہیں رکھ سکا دو روزہ جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے کرتی ہے کہ حیلیم خان کو بہت شکریہ شاکر ایوان اس حوالے سے آپ ہمیں بتا رہے تھے